بریک کے بعد آپ تمام کا اردو خبرنامے میں خیر مقدم ہے شاہ حمدان اکیڈمی اسلامی کلائیوریڈی آثار شریف مکامہ اور کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے بینر تلے آج ٹاؤن ہال کنسر میں ایک شاندار تقریب منقد ہوئی جس کی صدارت امیرک امیر کاروان اسلامی انٹرنیشنل مولانا غلام رسول حامی نے کی اس تقریب میں رفعت قادری کی لکھی گئی کتاب صدار رفعت کی رسم رنمائی ہوئی یہ تصنیف نعت و منقوت پر مبنی ہے اس تقریب میں زلہ بڑھگام و زلہ بارہ ملہ سری نگر سے آئے ہوئے علماء اکرام کے علاوہ مختلف ازلہ سے تعلق رکھنے والے شاعروں نے شرکت کی اس موقع پر مولانا غلام رسول حامی نے کہا کہ دینی تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دے تاکہ وہ معاشرے میں فیلے برائیوں سے بچ سکے وہاں سے رہے کہ صدار رفعت کتاب شاعر حمدان اکیڈمی اسلامی لائبریری آسار شریف مقامہ میں دستیاب ہوگی تاکہ لوگ آ کر اس کتاب کا مطالعہ کر سکے خامہ میں رہتی ہوں یہ میری پہلی کتاب ہے شاعری کی لیکن اس میں زیادہ تر نات من قبرت ہیں اپنے دعوت دی تھی کاروانی اسلام انٹرنیشنل کے امیر اعلیٰ مولانا غلام رسول حامی صاحب کو جو مہمان خصوصی تھے اس محفل میں ان کے علاوہ بہت سارے علمائی کرام بھی اس محفل میں تھے مولانا غلثارہ مشہدائی صاحب مولانا اجاز الحق قادری صاحب مولانا مفتی عبد الحمید نائیمی صاحب ان سب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا اس محفل میں ہم نے پہلی بار یہ دیکھا ہے کہ ایک ایسی کتاب جس میں مناجاد بھی ہو نائیت نبی بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت شریف بھی ہو اور ان تینوں کا مل جل ایک گلدستہ تیار کیا ہے رفت قادری صاحبہ نے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لئے اور ہمارے علاقے کے لئے بہت بڑی خوش آئندہ یہ جو خوشی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے دنیا میں اس صدی میں سب سے زیادہ ناتخانی پر کام کی گئی اس صدی میں چودہ سال میں اس صدی میں ناتخانی پر زیادہ سے زیادہ کام ہو رہا ہے اس وجہ سے ناتخانی سے مداثر ہر طبقے کے لوگ ہو رہے ہیں چاہے وہ کالیج ہیں یرمستی ہیں مذہبی دارے ہیں تو یہ بھی ایک خوش آئندہ قدم ہے کہ اتنے ناتوں کو جمع کرنا یا کتاب کی صورت میں قوم کو صوبنا یہ بہت ہی خوش آئندہ قدم ہے انسان کا دل جو ہے انسان کا ذہن جو ہے وہ اللہ و رسول کی طرف مبزول ہو جاتا ہے تو یہ اس میں بڑی بات ہے اور بڑا اچھیمنٹ ہے سابق احمیلے دیو سر نے آج پارٹی کار کھنان کی ساتھ دیو سر میں ٹاؤن ہٹاؤ دیو سر بچاؤ کے بینر تلے احتجاج کیا جس دوران انہوں نے مہنگائی کی بات کی بیروزگاری کی بات کی اور اپنے احتجاج کے حوالے سے بتایا کہ ایک طرف جہاں دیو سر کو ٹاؤن نوٹیفائی کیا گیا ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے اس لئے یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے وہیں دوسری طرف سرکار کو بیروزگاری اور مہنگائی پر بھی کابو پانے کے لئے کوشش کرنی چاہیے یہاں پر ڈیمانسٹریشن کیا ہے ٹاؤن کے خلاف مہنگائی کے خلاف بیروزگاری کے خلاف ہم نے یہاں پر اجتماع کیا ہے اور یہ اجتماع جاری رہے گا کبھی دس دن کے بہر کلغام کبھی فرسل کبھی قیمو کبھی کازی گونڈ کبھی یسو کبھی کہیں پر بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیمانسٹریشن جتنی مہنگائی آج لوگ مر رہے ہیں آج کسی کے پاس پائنسہ نہیں ہیں مہنگائی نے کمر توڑا ہے یہاں پر بیروزگاری نے کمر توڑا ہے اور دیو سن ٹاؤن نے کمر توڑا ہے لوگوں کو دیو سر والوں کو اور بجلی پیس جو انہوں نے بڑھایا ساڑھے سات سو روپیہ گجروں کو بڑھایا کشمیریوں کو بڑھایا دیو سر میں بڑھایا اس کے خلاف ہم نے یہاں پر ڈیمانسٹریشن کیا ہے آئیے فلواما کا آرمپورا گاؤں ریوینو ریکارڈ میں درج نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں ترقیاتی کاموں سے کافی دور ہے آرمپورا کو چار کلومیٹر دور دوسرے گاؤں کے ساتھ رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں تعمیر و ترقی کا فقدان بتایا جا رہا ہے یہاں کی آوالی نے اس حوالے سے کئی بار آلہ حکام کو آگاہ بھی کیا لیکن ان کے مسائل کی طرف آج تک توجہ نہیں دی گئی ہے ہمارا جو گاؤں ہے آرملا آرمپورا ہاں آرملا کے ساتھ ہے ہم پاندرہ سال پہلے وہاں پھائیڈ ڈالی تھے ہمیں الگ کیا جائے اس گاؤں سے ہم تین کلومیٹر دور آرملا سے ہے ہمیں کوئی بھی جب راشن لینی پڑتی ہے ہمیں یہاں سے ایک دن کے لئے وہاں جانا پڑتا ہے کوئی مزور ہوتا ہے صبح مزوری کرنے کے لئے جاتا ہے مگر اس کو چھوڑنا پڑتا ہے پھر جانا پڑتا ہے ادھر ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں اس گاؤں سے الگ کیا جائے اور ہمیں جو اپائیل پاندرہ سال پہلے وہاں بھیجی ہے اس کا وہ جواب ملے ایسے پانچ سان چولن چھونے کمویں سرکر یمداد واطن ہز نہ چاہیسے آنگن واری نہ چاہیسے ساب سنٹر نہ چاہیسے ہسپتال نہ چاہیسے ساڑک نہ چاہیسے کوچ اشے رنگا رنگ نہ چاہیسے آبھز خبر نامہ جاری ہے وقت ایک اور چھوٹے سی برک کا نہ چاہیسے ساڑک